فیصلہ ہی شامل ہونے کیا وہ کیا فیصلہ ہے ہوج他說 prayer مکامات کری اہ یہ جنب لیہا ہے تو درستان اس لیے بات آپ کی حکومت ہے کہ کیا وہاں پر تبائی حکومتوں کو آپ کے ساتھ کی آرڈرز کریں گے تو میرا نیت خیال کہ روٹی کی قیمت میں کوئی کمی حکومت کی کوئی قدم سے اس طریقے سے آیا ہے ایشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے انٹررم حکومت نے لیے اس سے کچھ نقصان نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے کسانوں کو مگر ہمارا اوبرال معیشت کو ہوا جو فیصلہ انٹررم گورنمنٹ میں لیا گیا کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے گندم کو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے کسان ہیں ان کا فصل کو نقصان ہوا ہے اور آپ نے جو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی گئے اس کے نتیجے میں ہم اپنا بھی جو آپ کے کسانوں نے جو فصل ہے جو انہوں نے پیدا کیا نہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ جو آپ کا اوبرسٹ آف رہا ہے انٹررم گورنمنٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس کو ہم آگے بیج سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم پاکستان پی ایکسپارٹی تو چاہیں گے کہ جو تمام صوبائے حکومتیں ہیں وہ ملک کے کسانوں کو ان کے اعتراضات کو آن بارڈ لیں ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کریں اس وقت ایک تو جو ذرائع تنظیمیں ہیں کسانوں کے جو اعتحاد ہے وہ اس راپہ اعتجاج ہے اور اس سے پہلے کہ ان کا اعتجاج ہو جائے حکومت کا کوشش ہونا چاہیے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کریں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ جب سے یہ حکومت بنا ہے ایک تو مہینے سے آہستہ آہستہ مہنگائی کا شرع کم ہوتا جا رہا ہے حکومت کو پورا زور دینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے اہم ایشیو اگلیکشن کے دوران بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ مہنگائی ہے اور اگر حکومت کا معاشی پولیسی کامیاب ہوتا ہے اور مہنگائی پہ وہ قابو ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم سب کا ہوگا اگر بیوٹی آئی کی طرف سے کہیں سے ایک بات کرتی ہے دوسرا یہ فرما دیئے گا کہ مولانا پرورا ہوا ہے سل میں احتجاج کا اعلان کیا ہے تو بیوٹس پارٹی ان کو فیسلیٹیٹ کریں گی بلکل ہم لوگ بھی بیجیں گے کھانے پینے کے آشیاں بھی بیجیں گے مولانا صاحب نے احتجاج کرنا ہے تو شوق سے احتجاج کریں مگر وہ حقیقت پہ ببنی احتجاج ہونا چاہیے اور مولانا صاحب اتنا سینئر سیاستدان ہے تو وہ پھر جو ان کو غلط انفرمیشن خیٹ کیا جاتا ہے جو ان کے نمائندے اپنے کٹھائیاں اپنا چیزوں کو چپانے کے لیے مولانا صاحب کو ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دانلی کی وجہ سے ہارے تو پھر جب مولانا صاحب یہ ان کا غلط بیانی آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے تو مولانا صاحب کو ایک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوا ہے یا کہیں ان کے اپنے نمائندے جو صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ اپنے کٹھائیوں کو چپانے کے لیے مولانا صاحب کو غلط بیانی دے رہے احتجاج اگر بنتا ہے مولانا فضل رمان صاحب کا تو وہ تو دیائے خان میں بنتا ہے وہ تو پشاور میں بنتا ہے وہ تو گنڈپور صاحب کے خلاف بنتا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب سمجھتا ہے کہ لرکانوں میں ان کے امیدوار کے خلاف دھانلی ہوا اور اگر صاف و شفاف الیکشن ہوا تو وہ پختونخواہ میں ہوا اس قسم کے سیاست تو میرا سمجھ سے باہر ہے آپ ضرور اس پہ انہی سے پوچھیں میں اس پہ کام کمائن کر سکتا ہے میں نے وہ بھی قرآن سے اس سوال میں نے وہ بھی قرآن سے اس سوال نہیں صاحب چکوار کی ایک جنرل کے خلاف اس وقت تحقیقات شروع ہو چکے ہیں خیز علیت صاحب کے خلاف تو آپ سمجھتے ہیں صاحب کے دیشنگردی کے پیچھے بھی ان کی سہولت کاری ہے جو آپ آتھ کر رہے ہیں انہوں نے کی اکیپی میں وہی لوگ انواد ہے اس ماملوں میں بھی تحقیقات ہوئی دیشنگردی کے سہولت کاری ایک بہت سگین الزام ہے اور میں اس قسم کے الزام تو ایسے تو نہیں لگا سکتا ہوں اگر کئی کوئی انویسٹیکیشن ہو رہا ہے تو اس انویسٹیکیشن کے نتیجے میں جو بھی سامنے آئے گا تو اس پہ شاید کومنٹ کیا جا سکتا ہے جہاں تک خان صاحب کی حکومت کا پولیسی تھا دیشنگردی کے حفالے سے ٹی ٹی پی سے حفالے سے ہمارے ہمسایہ ممالک کے حفالے سے ہم تو اس وقت بھی اُن ایشیوز کو اٹھاتے رہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ہمارے جو دیشنگرد جیل میں تھے ان کو جیل سے نکالا گیا جس طریقے سے جو دیشنگرد افغانستان میں تھے افغانستان کی جیل سے بھی جو فال اف کابل کے بعد وہ طور پور کر کے باہر نکلے ان کو دعوت دیا گیا کہ آئے پاکستان میں آپ رہے وہ جس طریقے سے از خود ایک فیصلہ لیا گیا پارلمان کو آن بار بھی نہیں کیا گیا اور صدر پاکستان جو ہے وقت کا وہ ان کو مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا انکنڈیشنل دلوارا تھا ہم نے تو ایسے کوئی کنڈیشن بھی نہیں ڈالا کہ آپ ڈسارم ہو جائے آپ توبہ کرے آپ پاکستان کی آئین مانے تو اس اس پالیسی پہ ہم اس وقت بھی تنقید کر رہے تھے اور ہمارا یہ اب جو جو محول بن رہا ہے ڈریکٹلی ایک کانسیکونس ہے جو خان صاحب کی اپیزمنٹ پولیسی تھا دیشتگردوں کے لئے تو اس پہ ہمیں اب ایک کلیر سٹانس رکھنا چاہیے اور میرا خیال میں دیشتگردوں اور دیشتگردی کے مقابلے میں اس ایشو کو سیاسی نظر سے نہ دیکھا جائے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن ضرور اپنا پولیسی پہ غور کیا جائے کہ چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا کسی رنگ ویڈا ہیر اور ہنٹنگ ویڈا ہونٹ یہ دوگلی جو ہے ان کا طریقہ سے نہیں چلے گا اور اس کا نقصام آج بھی پاکستان کے عوام بغت رہے ہیں جہاں ہمارا فوج نے ہمارا پولیس نے ہمارا عوام نے ہمارے قیادتوں نے دیشتگردی میں قربانیاں دے کے شہادتیں قبول کر کے ہم نے دیشتگردوں کا بیکپون توڑا ان کو بالکلی اگر آپ کمپیر کریں دیشتگردی کا بات کیا تو واضح ایک ہی پورا دنیا افغانستان میں شاید ناکام ہوا مگر پاکستان میں ہمارا یہ کامیابی تھا کہ فاتح سے لے کے ہمارے سہائلوں تک ہم نے ان دیشتگردوں کو ختم کیا تھا آج اگر آپ سوال پوچھے کہ وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے تو ایک ہمارا انٹرنیشنل صورتحال ہوگا مگر ساتھ ساتھ ہمارا اپنے پولیسیز جو خان صاحب کے دور میں اس پہ عمل درامت ہوا اس کا نقصان اب ہمارے عوام کو بھی ہمارا فوج کو بھی ہمارا پولیس کو بھی بگتنا پڑ رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کے ان دیشتگردوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ایک بار پھر ہروائیں گے آپ سکتا ہمارا آپ سکتا ہمارا